بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی کی نئی دو اپ ڈیٹس آئی ہیں ایک تو دبائی کے آئی ڈی کارڈ جو جنہوں نے رنیو کروائے ہیں وہ اب کیا کریں اور کیونکہ کوئی بھی دفتری کام ہے تو آئی ڈی کار کے بغیر نہیں ہوتا کسی نے رنیو کروائیا کسی نے نیا بنوایا تو اس کا دبائی کو من نے بتایا کہ اس کی جگہ آپ کون سا کارڈ استعمال کر سکتے اس کے علاوہ جن لوگوں نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے اور آئی ٹی اے کا ایک نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں جنہوں لرننگ لائسنس بنوانا ہے اس کی نئی اپ ڈیٹس ہے سب سے پہلے تو گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں آپ کو بتاتا چلیں کہ دبائی کو من نے کہا کہ جو آپ کا لیکٹرک کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ نے اگر اپنا آئی ڈی کارڈ رنیو کروایا یا پھر آپ نے آئی ڈی کارڈ اپنا نیا بنوایا تو نیا بنانے کے لئے اپلائی کیا تو آپ کے پاس جو لیکٹرک کارڈ ہوگا دبائی کا وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کی جگہ پہ کام کرے گا چاہے آپ اسے گورنمنٹ کے کوئی آفیس یا بینک میں کوئی کام ہو یا کوئی بھی دفتر میں ہو تو وہ آئی ڈی کارڈ کی جگہ آپ کام کرے گا جب تک آپ کا آئی ڈی کارڈ بن کے نہیں آتا لیکٹرک کارڈ جو آپ کا ادھر کا بنا وہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو بتاتے چاہے آر ٹی اے نے جو ہے بتایا کہ اب آپ لوگوں نے ڈرائیونگ لائسنس آپ نے رنیو کروانا ہے تو آپ کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے آر ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ اپنا رنیو بھی کروا سکتے ہیں لرننگ لائسنس بھی بنوا سکتے ہیں اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ یوکے کی قومت نے کہا کہ جس کے پاس بھی دبائی کا آئی ڈی کارڈ ہوگا یو اے کا آئی ڈی کارڈ ہوگا اس کو یوکے میں بھی آئی ڈی کارڈ بنوا دیا جائے گا بنا سکتا ہے بغیر انٹریو کے بغیر کسی بھی جو ہے وہ ٹریننگ کے کسی بھی انٹریو کے بغیر جو آپ لوگ کارڈ آسانی سے ماں بنوا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں